رکھ سب آپ کے نظر میں معاشی مسائل ہمارے اور سیاسی جماعتوں کا طرز عمل دیکھیں معاشی مسائل اپنی جگہ ہیں ان کا طرز عمل اپنی جگہ ہیں ان کے معاملے کچھ اور ہیں اور عام آدمی کے معاملے کچھ اور ہیں اور اس پہ ابھی پارٹیاں کوئی کھل کے بات نہیں کرتی کیونکہ دیکھیں ماحول جس قسم کا ہے منفی ہے اس وقت ماحول سیاسی لحاظ سے پاکستان میں اس وقت منفی ماحول ہے اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی الیکشن میں اتنا منفی ماحول الیکشن سے پہلے ہو آپ ایٹی فائیب سے شروع ہو جائیں جو ہے الیکشن کو دیکھیں ایٹی فائیب پارٹیلس تھا وہاں بھی اتنا غیر یقینی کا ماحول نہیں تھا آج بھی غیر یقینی کا ماحول ہے اس لیے نمبر ون کہ الیکشن پوسٹ پون ہوئے ہیں دیکھیں وقت پہ نہیں ہوئے ہیں ایک روایت تو قائم ہو گئی نا اور بڑھ بڑے وہ کہتے ہیں یا آرٹیکل فلاب دیکھیں اس میں الیکشن اگر وقت میں نہ ہو تو آئین کی خیلہ ورزی نہیں ہوتی تو وہ انٹرپیٹیشن ہے خیر وہ دوسری بحث ہے ایک تو یہ ہے کیونکہ روایت آپ نے ایسی پیدا کر دی ہے اس سے پہلے ایسی روایت نہیں ہے دوسرا سیول حکومت کے دوران فوجی حکومتوں کے درمیان ہوا ہے لیکن سیول میں نہیں ہوا ہے دوسرا دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے جو حکومتی اور ریاستی ادارے ہیں وہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا یا یہ نظامی چلتا رہے گا کہ وہ پلاننگز ہو رہی ہیں وہ کام ہو رہے ہیں کیر ٹیگر گورنمنٹ ریگولر حکومت کی طرح کام کر رہے ہیں اور پھر تیسرا فیکٹر اس میں یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ تحریک انصاف اس الیکشن میں ہوگی کہ نہیں ہوگا جو پکڑ دھکڑ کی جو پولیسی ہے اسے بھی الیکشن کو ڈیمپن اپ کر دیتے ہیں اس لیے کہ خوف چھایا ہوا ہے اس لیے کہ جو ہے آپ کو پتہ نہیں کب کس کی پکڑ دھکڑ ہو جائے کیا ہوگا تو یہ اگر الیکشن کے قریب اتنی غیر یقینی صورتحال رکھیں تو ظاہر ہے کہ پھر الیکشن تو جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ہوگا باقی رہا پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ چونکہ سمجھتی ہیں کہ اصل اختیارات کہاں ہیں لہذا فوکس ادھر ہو رہا ہے ادھر یا کوئیسی نے ناراض کرنا ہے یا کسی نے اپنا کیس پلیٹ کرنا ہے کہ ہم بھی موجود ہیں ہمیں کیوں آپ اگلور کر رہے ہیں ایک طرف کیوں دیکھ رہے ہیں ہم بھی آپ کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ جو فیکٹر ہیں آج تک کبھی نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں انتخاب آ رہا ہے لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا ہے جہاں تک عوام کا تعلق ہے عوام اس وقت سخت نالا ہیں اور ان کا عدم اعتماد ہے نظام کے اوپر عدم اعتماد اس لیے غصہ بھی ہے اگرچہ غصہ وہ ایکسپریس نہیں ہو رہا اللہ کہے نا ایکسپریس ہو کیونکہ بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے عوام کا غصہ تو وہ ایکسپریس نہیں ہو رہا لیکن انہیں ناومیدی ہے کیونکہ جو اقتصادی معاملات ہیں اس پہ نہ حکومت توجہ دیتی ہے دیکھیں نہ حکومتوں کا کام ہے کہ پرائیسز کو کنٹرول کریں پرائیسز جو چاہے جو ان کا آڑتی ہوتا ہے بزنس مین ہوتا ہے یا دکان والا ہوتا ہے جس پرائیس پر چاہے وہ چیز بیچ لے کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا لیکن حکومت کا یہ کام ہے بجائے اس کے ہسپتالوں کے چھاپے ماریں چاہیے کہ مارکیٹوں میں چھاپے مارے جائیں تاکہ پرائیس کنٹرول ہوں تو اس کی وجہ سے اتنی ناومیدی چھا گئی ہے عوام میں کہ ان کا مستقبل انہیں اپنا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے صبح سے شام اس کو بچانا اپنے آپ کو وہ اہم ہو جاتا ہے کہ ووٹ دیں یا اس پارٹی کی تقریر سریں اس پارٹی کی ناسنیں وہ جلسوں میں آ جائیں گے اس لیے کہ جلسوں میں جو لوگ لاتے ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں وہ ان کو برے وقت سے بچاتے ہیں وہ ان کو پولیس سے بچاتے ہیں وہ پرائیس ہائک میں بھی تھوڑی بہت مدد کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے وہ جلسوں میں آ جاتے ہیں تو اس لیے جب تک پولیٹیکل پارٹیز اپنے ریلیشن کو بہتر نہیں کریں گی عوام کے ساتھ یعنی جب تک پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو مسائل سے ریلیٹ نہیں کریں گی امیجیٹ مسائل یہ نہیں کہ ہمیں فلان چیز کب ملے گی جو امیجیٹ مسائل ہیں ان سے جب ریلیٹ نہیں گی جو انفلیشن ہے آپ کے ہاں جو پرائیس ہائک ہے آپ کے ہاں اس پہ اگر بات کریں تب بات بنتی ہے لیکن اس پہ کوئی آئیڈیاز نہیں ہیں نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گفتگو کرنے سے ان کا سیاسی مستقبل محفوظ ہوگا ان کا خیال ہے کہ سیاسی مستقبل محفوظ ہوگا اگر وہ ریاست کی طرف دیکھیں حکومت کی طرف دیکھیں اداروں کی پناہ حاصل کریں زرداری صاحب خاموش ہیں بلاول کی لفظی گولہ باری جاری ہے کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں مسلسل نون لیگ جبکہ نون لیگ بھی خاموش ہے وہ جواب نہیں دیری بلاول کا نون لیگ ان کا جواب نہیں دیری اس کا ٹارگٹ کچھ اور ہے دیکھیں نا کس سے آپ کو چیلنج نظر آتا ہے نون لیگ کا ٹارگٹ کچھ اور ہے بلاول کا ٹارگٹ نون لیگ ہے نون لیگ کا ٹارگٹ پی ٹی آئی ہے تو وہ اپنے اپنی ضرورت اور اپنے اپنے معاملات کے حوالے سے گفتگو ہے پی ٹی آئی کا ٹارگٹ کو اسے چھٹی دیں گے تو اگر ہم کو باہر آنے کی اجازت دیں گے تب ہی وہ ٹارگٹ کریں گے وہ تو اپنے تحفظ میں ہیں اپنا تحفظ کرنا جاتے ہیں اچھا چلیے خیر دیکھیں اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں بلاول کا تھنکنگ یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں اگر پی پی نے ایک قومی جماعت کے طور پر امرج کرنا ہے اور فیڈرل حکومت کرنی ہے تو پنجاب میں ان کو سیٹوں کی ضرورت ہے اور پنجاب میں اس وقت جو پی 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 کے سیٹیں محدود ہیں جو پی ایم 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 ایک بڑی پارٹی ہے پنجاب کی تو لہٰذا اس پہ وہ پنجاب میں دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ جو ان کی سیٹیں اضافہ ہو کیونکہ وہاں ان کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے لیکن دیکھیں ایک چیز جو ہم بات کر رہے ہوتا ہے اقتصادیات کی ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کسی پارٹی کی حکومت میں آئی ایم ایف سے جان نہیں چھوٹی ہے ہر پارٹی نے پارٹی کی حکومت نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا ہے اور آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کو بیشتر وقت پوری طرح فلفل نہیں کیا ایک دو چانسز ہیں جس میں کیسز ہیں جب پورا ہوا ہے نون لیگ دعویٰ کرتی ہے یہ کہ ہم نے خدا حافظ بولا آئی ایم ایف کو وہ ہر پارٹی کرتی ہے دیکھیں نا نون لیگ نے بھی ایگریمنٹ کیے ہیں اس سے پہلے اور جب اس سے پہلے پی 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 نے بھی کیے ہیں کون سی پارٹی ہے دیکھیں پرابلم تو ہمارے مسئلے اس لیے نہیں حل ہوتے کہ ہم تاریخ کو اپنی سہولت کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اے بی سی جب طاقت میں آ جاتے ہیں تو ایک طرح بہیو کرتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب ان کا ایک طرح ایک ڈیفرنٹ قسم کا ہوتا ہے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کوشش کرتے ہیں اور آئی ایم ایف سے جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ ہر حکومت نے کیا ہے اور اس کا ریویو ہوتا ہے ریویو کے وقت اگر آپ چھوڑنا چاہیں بڑی آسانی سے آپ چھوڑ سکتے ہیں کوئی اس سے انٹرنیشنل وائلیشن نہیں ہے صرف یہی ہوگا کہ وہ آپ کو پیسہ نہیں دیں گے تو لہٰذا اگر آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے آئیے ہم آپ سے کہیں آپ نے ہماری مدد کی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں لیکن کوئی حکومت کہہ نہیں سکتی ایسا نہیں کہہ سکتی ٹھیک ہے یہ ہماری کچھ مجبوری ہیں جس کے ویسے ہم نہیں کہہ سکتے راکس صاحب آج کا دن منانے کا کیا مقصد ہے دیکھئے مقصد جب یہ دن کا فیصلہ ہوا تھا مقصد تو یہی تھا کہ دنیا کو احساس دلوایا جائے کہ ہیومن رائٹس کس لیے ضروری ہیں ان کی اہمیت کیا ہے اور اس زمانے میں زیادہ فوکس ہوا کرتا تھا ڈیویلپنگ کنٹریز کے اوپر کیونکہ وہاں جمہوریتیں نہیں ہوتی تھی ڈکٹیٹر شیپ سیمی ڈکٹیٹر شیپ ملٹری حکومتیں ہوتی تھی لہٰذا یہ ممکن ہو جاتا تھا اب ہیومن رائٹس کے معاملے میں جو چارجز لگتے ہیں یعنی جو باتیں آتی ہیں ان میں بڑی طاقتیں آتی ہیں مثلا جس وقت ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی تو اس میں بڑی طاقتوں نے ایک ایسا سیاسی مسلحت کی پولیسی اڈاپٹ کی ہے کہ مسئلہ فریض ہوا ہے وہ بڑی طاقتیں انٹریسٹڈ نہیں ہیں کشمیر کو حل کرنی اب آ جائیے فلسطین کے مسئلے پہ دیکھیں امریکہ جو اس قسم کے پولیسی اڈاپٹ کر رہا ہے یہ پہلے بھی کام کرتا رہا ہے امریکہ کے روئے میں ایک آپ کو چیز بڑی واضح نظر آتی ہے کہ جب انسانی حقوق اور امریکہ کے جو مفادات ہیں یا امریکہ کے خارجہ پولیسی کے جو مقاصد ہیں جب ان میں کلیش ہو جائے تو امریکہ ہیومن رائٹس کے ساتھ نہیں جائے گا امریکہ اپنے مفادات کے حوالے سے جائے گا اسرائیل امریکہ کی صرف مفادات نہیں ہیں بلکہ امریکہ کی خارجہ پولیسی کا ایک پلر ہے اور اس وقت لازم یہی ہے اگر وہاں ہیومن رائٹس بچانے ہیں یا جہاں بربریت ہے تو بربریت کا الزام نہ صرف اسرائیل پہ لگتا ہے میرے نزدیک امریکہ پہ بھی بربریت کا الزام لگتا ہے کیونکہ امریکہ اس سارے معاملے کے اندر مکمل طور پر شامل ہے اسلحہ پروائیڈ کر کے ڈیپلومیٹک سپورٹ دے کے ویٹو پاور استعمال کر کے وہ ایک سپیس کریٹ کرتا ہے اسرائیل کے لیے کہ وہ ظلم تشدد اور بربریت کی پولیسی کو آگے کی طرف بڑھائے